اسلام علیکم کیا حال چاہلے ہیں آپ سب کے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں آج بلوک میں آپ بہت انجوائے کرنے والے ہیں کیونکہ بلوک میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کچھ کوئی ایسی زبردست آسم جگہ ہیں جن کو دیکھ کے آپ پھل انجوائے کریں گے لیکن اس کے لئے آپ کو دیکھنا پڑے گا بلوک کمپریٹ تجھلے جی بلوک کر کرتے ہیں آغاز یہ ہے فرائیڈے کا دن کیونکہ یہاں پر فرائیڈے کو چھٹی ہوتی ہے تو جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ فرائیڈے کی دنی نفٹایا جاتے ہیں چاہے وہ شاپنگ کا ہو یا گروسری کا ہو یا کوئی بھی کام بگا رہا ہوں اچھا اس وقت میں نے بنایا ہے دالچاول گرمی بہت زیادہ شدید پڑ رہی ہے تو بس ہلکہ بلکہ کھانے کا موت تھا اور اس طریقے سے کیوں سرف کر رہی ہوں بچوں کے لئے کیونکہ بچوں کے آگے آپ سمپل دالچاول رکھیں گے تو آپ کو پتا ہے جی آج کل کے بچے تھوڑے نکھرے والے تو اس طریقے سے ہم نے بچوں کو سرف کر کے لیا تھا اور یہ پھر کھانا ہے یہ میرا امیہ جی کا ہے ہم نے تو سادے سلو گئندی سادہ کھانا کھا لیتے ہیں اور یہ جو دکھا رہی ہوں نا یہ ہے بیگن کا چار ہے نا تھوڑا سا ڈیفرنٹ لیکن بہت مزیدار ہوتا ہے بہت مزیدار ہوتا ہے اور یہ تو پہر کے وقت ہے اور بہت شدید گرمی ہے لیکن جانا تک کچھ کام ضروری کرنے تھے اور جی آگئے ہیں ہم یہ بہت زبردست کوئیت کی پاکستانی مارکٹ میں یعنی کہ یہاں پہ پاکستان کا کپڑا ملتا ہے ہر ویرائیٹی ملتی ہے اور دیکھنے کے آپ کتنی بڑی ہے یہ اتنی بڑی مارکٹ ہے کہ اگر میں آپ کو فلیوز کا دکھاتی نا تو بہت زیادہ ٹائم ہو جاتا ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی اور اتنی زیادہ لمبی ویڈیو دیکھنے کا آج کچھ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو بس کوشش کی جاتی ہے کہ چھوٹی ویڈیو بنائیں لیکن ایسی ویڈیو بنائیں جو آپ سب کو یاد رہے اچھا یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ہم آگئے ہیں وہ بقاعدہ اس کی پوشن کیوں میں گیٹ نمبر ون ہے گیٹ نمبر ٹو ہے اس کے تو اس وقت ہم آئے ہیں گیٹ نمبر ٹو میں اور یہ دیکھیں ہر طرف یہاں پڑنا آپ کو کپڑے ہی کپڑے نظر آئیں گے ہر ویڈیو کا کپڑا آپ کو یہاں پر ملتا ہے پاکستانی کپڑا آپ کو یہاں پر بہت زیادہ ملتا ہے اکثر جو شادیوں میں بچوں کے لہنگوں کے لیے آپ کو بہت سانی یہاں سے کپڑا مل جاتا ہے چاکویٹ میں جو رواج ہے میکسی وغیرہ بہت زیادہ پینی جاتی ہے نیٹ یہاں پر بہت اچھی پینی جو ہے ہر قسم کی نیٹ ہوتی ہے یہاں پر اور نیٹ کی جو پاکس ہوتی ہیں میکسی وغیرہ بہت زیادہ پتن کی جاتی ہے تو گرائیٹی بہت ہوتی ہے یہاں پر نیٹ کی ڈیفرنٹ کلرز ہوتے ہیں ہر کلر کے آپ کو یہاں پر جو ہے نیٹ مل جاتی ہے کپڑا یہاں پر بہت اچھا ملتا ہے اور آپ جب یہاں پر آتے ہیں تو آپ کو پاکستان کی یاد آجاتی ہے پاکستان میں آگے ہیں زیادہ تر یہاں پہ جو دکانیں ہیں وہ ہمارے پاکستانی بھائیوں کی ہیں تو یہ دیکھیں ہر قسم کا کپڑا آپ کو ملے گا کلرز بہت اچھی ہوتے ہیں کپڑوں کی فلیکشن بہت اچھی ہوتی ہے اچھا یہاں پہ یہ جو آپ کو دکھنی ہے شاپ یہ جو لیس بغیرہ ہوتی ہیں بیل بغیرہ جو کپڑوں کے لگتی ہیں رو بٹو کے لگتی ہیں یہاں پہ یہ شاپ بھی بہت بڑی ہے ایسی یہاں پہ دو سے تین ادر شاپس ہیں اور جب آپ یہاں پ کپڑوں کے لیس بغیرہ بھی آپ کسی مارکٹ سے لے لیتے ہیں یہاں پہ ٹیلر کی بہت اچھی شاپس ہیں اکثر لوگ دہیں یہی سے کپڑا لے کے اور یہی پہ بیل بغیرہ لے کے یہی پہی ٹیلر ہیں ان کو دے جاتے ہیں تو کافی ایزی رہ جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ جب بھی آپ کو اس مارکٹ میں آئینا کم از کم تین چار گھنپے آپ کو لگ جاتے ہیں کیونکہ بہت لمبی بہت بڑی مارکٹ ہے لیکن آپ کو اپنی پسند کی چیز یہاں پہ ضرور مر جاتی ہے اور یہ دیکھیں کتنی ویرائیٹی ہیں اچھے جب ہم لوگ پاکستان میں جاتے ہیں اور پاکستان کے مارکٹ پر جب 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 بہت اچھا کپڑا ہے کوہت کا کپڑا ہے اور دبائی کا کپڑا ہے لیکن جب ہم ادھر آتے ہیں تو یہاں پہ اس مارکٹ میں بات کی جاتی ہے یہ بہت اچھا کپڑا ہے جی با جی پاکستان کا کپڑا ہے تو اپنے ملک کی قدر آپ کو اکثر جو ہے نا اپنے ملک کو جب آپ چھوڑ دیتے ہیں پھر بہت زیادہ ہوتی ہے تو جب ہم اس مارکٹ میں آتے ہیں اور کپڑے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے ملک کی بڑی یاد آ رہی ہوتی ہے بلا اللہ تعالی ہمارے ملک کو ہمیشہ سلامت رکھیں جو مشکل وقت ہمارے ملک میں اللہ تعالی کو دور کریں ہمارے ملک کو اللہ تعالی دھیر و دھیر کامیابی عطا کریں حامیس و مامی بلوگ کمپیٹ ضرور دیکھے گا اس کے بعد آپ کو ایک اور بہت پیمس جگہ پر لے کے جاؤں گی لیکن اس سے پہلے آپ یہ دیکھنے اور انجوائے کرنے زبردستی کوئیت میں پاکستانی مارکٹ چلیں جی کافی تین چار گھنٹے کافی گھوم لیا تھا اور اب ہم آجاتے ہیں امان امان کا تعریف آپ کے ساتھ کروالوں کہ یہ سمجھیں گی کوئیت کی فوڈ اسٹریٹ ہے اور امان رسکوینٹ بہت مشہور ہے یہاں پر انڈین یہاں پر جو ہے نا جو فوڈ ملتا ہے اور سارا کا سارا جسے بھیل توری ہو گئی اور پانی پوری ہو گئی بڑا پاؤ ہو گیا اور پوری ہو گئی چھنے ہو گئے اس قسم کا کافی یہاں پر فوڈ ملتا اور یہ بہت زیادہ مشہور ہے بہت بڑھانے یہ رسکوینٹ ہے دور دور سے یہاں پر آتے ہیں یہ سالمیاں علاقے میں ہے کوئیت کا بہت مشہور علاقہ ہے ہیریا ہے سالمیاں اور وہاں پر ہے یہ امان رسکوینٹ تو ہم بھی یہاں پر آئے تھے کیونکہ اتنی زیادہ بھوک لگ گئی تھی اتنا زیادہ گھومے تھے تو ظاہری بات ہے بچے بچے بچارے تھک جاتے ہیں اور اتنی زیادہ بھوک لگ جاتی ہے اور اوپر سے جو کوئیت کی گرمی ہے اس کا حال تو بے حال ہے اور یہاں پر ہم نے انجوائی کیا تھا بہت ہی مزیدار جو ہے پانی پوری دوسا تھا اور ساتھ پاؤ بھاچی تھی بہت ہی مزیدار تھا اور اس کا ذائقہ واقعی بہت مزیدہ ہوتا ہے اور جب آپ کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے یہ گرم گرم جو سرف کر رہے ہوتے ہیں تو پھر دل چاہتا ہے کہ بس آپ کھاتے رہے ہیں اچھے کہ ہاں پر ہم نے جو دوسا منگوایا تھا وہ تھا آلو کا تھا اس کے اندر جو سبزی تھی اور ساتھ اس کی چکنیاں بغیرہ دیتے ہیں تو اس سے بس مزیدہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اگر آپ کو میرا زبردستہ بہت اچھا لگ رہا ہے تو پلیز لائک سے سبسکر بھی ضرور کر دیں اور یہ دیکھیں جو پانی پوری کے ساتھ اس کی چکنیاں ہوتی ہیں ہم سب نے کیا پرائیڈے کو بھرپور انجوائے اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کی اپنی جو بھی انجوائے تھی اب آپ ضرور بتائے گا کہ آپ کو یہ بلوگ کیسے لگا اور جی ہو گئے تھے اس وقت پتہ نہیں رات کے آٹھ ساڑھے آٹھ بجے تک ہم پارک ہو گئے تھے کافی گرمی تھی اور یہ بس اپ خان ہمانہ کھا کے جو بھی ہم نے یہ گول گپے وغیرہ کھائے جسے ہم نے پھل انجوائے کیا اب ہم چھتے ہیں گھر کی طرف شام ہو گئی تھی آپ ضرور بتائے گا کہ آپ کو یہ بلوگ کیسے لگا اور اچھا لگا تو فیس لیکش سکسپیٹ ضرور کر جہاں رہے ہیں خوشنہ آباد رہے ہیں اور یہ جاتے جاتے آپ کو ہمیشہ کی طرح تو انٹرنائی کی ضرور شیئر کروں گی امید ہے کہ آپ کو بلوگ اچھا لگا ہوگا اللہ حافظ لیکھ کر